چھبیسویں صورت اے اولاد آدم تم میری نافرمانی کی جرت کس طرح کرتے ہو جبکہ آفتاب کی گرمی اور ریت کی تپش سے بھی گھبرا جاتے ہو یاد رکھو کہ جہنم کے سات طبقات ہیں اور ان میں ایسی آگ ہے جو ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے جہنم کے ہر طبقے میں ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں آگ کے ستر ہزار شعبیں ہیں اور ہر شعبے میں آگ کے ستر ہزار شہر ہیں اور ہر شہر میں آگ کے ستر ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں آگ کے ستر ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں آگ کے ستر ہزار کمرے ہیں اور ہر کمرے میں آگ کے ستر ہزار کوئے ہیں اور ہر کوئے میں آگ کے ستر ہزار صندوق ہیں اور ہر صندوق میں آگ کے ستر ہزار درخت ہیں اور ہر درخت کے نیچے آگ کی ستر ہزار میخیں ہیں اور ہر میخ کے ساتھ آگ کی ستر ہزار زنجیریں ہیں اور ہر زنجیر میں ستر ہزار ساپ لپٹے ہوئے ہیں اور ہر ساپ کی لمبائی ستر ہزار ہاتھ کی ہے اور ہر ساپ کے پیٹ میں سیاہ رنگ کا ایک سمندر ہے جس میں ستر ہزار بچوں ہیں اور ہر بچوں کی آگ ستر ہزار دم ہے اور ہر دنگ کی لمبائی ستر ہزار فقارہ غیر کی ہڈی کے برابر ہے اور ہر فقارہ میں ستر ہزار تل سرک زہر ہے میں اپنی ذات اقدس کوہ تور اور اس کتاب مستور کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے کشادہ کاغذ پر لکھا گیا ہے اور بیت مامور میں بلند آسمان اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم کہ یہ میں نے ساری سزا کافر کنجوس چغل خور والدین کے نافرمان زکاة نہ دینے والے سود کھانے والے زناکار حرام جمع کرنے والے قرآن کو بھلا دینے والے اور ہمسایہ کو عذیت دینے والے افراد کے لیے جمع کیا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں لہذا اپنے نفس پر رحم کرو کہ تمہارا بدن بہت کمزور ہے سفر بہت طولانی ہے بوجھ بہت بھاری ہے راستہ بہت باریک ہے آگ بھڑکتی ہوئی ہے آواز دینے والے اسرافیل ہیں اور یہ فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے ایمان موسیقی